فلم کے شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کسی آدمی کی ڈیٹ بارڈی کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے وہاں پر ایک بڑا آدمی سنائپر لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد سین شپٹ ہوتا ہے اور ہم ایک نویل لام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو کیا سپتال میں بیٹھا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کو ٹیومر ہے وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس میں سروائیول ریٹ صرف چار پرسنٹ ہے نویل پوچھتا ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے جس پر ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ اب اس کے پاس چھ مہینے ہیں یہ سن کے وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوست جانی کے ساتھ ایک بار میں جاتا ہے وہاں پر دونوں ڈرنگ کرتے ہیں وہاں پر اس کا دوست اس کو دیکھ کے بولتا ہے کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہے جس پر نویل کہتا ہے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے تب ہی وہاں پر دو لڑکے آتے ہیں جو وہاں کی ویٹر کو پریشان کرتے ہیں وہ نویل کے دوست جانی کو بھی گالی دیتے ہیں جس کے بعد نویل ان دونوں کو بہت مارتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میرا نام نویل ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا دوسری طرف ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک نیو سن رہا ہوتا ہے اس کے شہر میں لڑکیوں کی ٹریفیکنگ ہو رہی تھی اس لئے وہ اپنی بیٹی ایل سی کو اپنے ساتھ اسکون چھوڑنے جاتا ہے لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایل سی کے ڈیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام سیوان ہوتا ہے ادھر نویل اپنے بوس کے پاس جاتا ہے اس کا بوس اسے ایک کام ہسائن کرتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نویل پہلے ایک ہکمین تھا جو پیسے کے لیے کسی کو بھی مار دیتا تھا اس کا بوس بولتا ہے کہ اسے ایک آدمی سے کرس کے پیسے واپس لینے ہیں اور وہ آدمی ڈرکس کے بزنس میں بھی ملا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا کام ہے اگر تم چاہو تو اپنے دوست جانی کو اپنے ساتھ لے سکتے ہو اس کے بعد نویل وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہمیں پھر سے ایل سی کا گھر دکھایا جاتا ہے ایل سی اسکون سے گھر واپس آتی ہے تب ہی وہ لوگ جو اس کو فالو کر رہے تھے وہ بھی اس کے پیچھے آتے ہیں اور دروازہ نوک کرتے ہیں جب ایل سی کے ڈیڈ دروازہ کھولتے ہیں تب وہ ایل سی کے ڈیڈ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں ایل سی اور اس کی ماں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے گئے تو وہ اس کے ڈیڈ کو مار دیں گے وہاں پر سب کو بندی بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ ایل سی کے ڈیڈ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا کیا ایل سی کے ریٹ کچھ بھی نہیں بولتے تب ہی سیون بولتی ہے کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے ہزبنڈ تا پیسہ کہاں سے کماتے ہیں جس پر وہ بولتی ہے کہ وہ ایک سٹاک بروکر ہے یہ سن کے وہ تینوں ہستے ہیں اور کہتے ہیں وہ کوئی سٹاک بروکر نہیں ہے اس نے ہمارے باس سے پیسے لیا ہے اور ہمارا باس پورے یوروپ میں ہیروین کا سب سے بڑھا ڈسٹیبیوٹر ہے سیون کہتی ہے کہ تم سب کی زندگی جھوٹ ہے اس کے بعد وہ ایل سی کے ڈیڈ اور اس کی ماں کو مار دیتے ہیں وہ سب ایل سی کو وہاں پر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اپنے باس کے آرڈر کا انتظار کرتے ہیں تب ہی وہاں پر نویل اپنے دوست جونی کے ساتھ آتا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس آدمی سے کرس کے پیسے لینے آئے تھے وہ ایل سی کے ڈیڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہیروین ڈسٹیبیوٹر کے لیے کام کرتے تھے وہ وہاں پر سیوان اور اس کے دوست سے ایل سی کے ڈیڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ بولتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا وہاں پر ایک آدمی کھڑکی کے پیچھے ایل سی کا مو بند کر کے کھڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں تب وہ اسے دیکھ لیتے ہیں وہاں سے نکل کے وہ ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر جونی نویل کو ان تینوں کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ تینوں بہت بڑے ڈرگ ماپیا کے لیے کام کرتے ہیں نویل بولتا ہے کہ شہر میں لڑکیوں کی ٹریفیکنگ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی ایک لڑکی تھی وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسے بچانا چاہیے جس پر جونی کہتا ہے کہ ہمیں ان سب میں نہیں پڑنا چاہیے یہ دونوں وہاں پر ڈرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جونی نویل کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے ادھر سیوان کا باس بولتا ہے کہ لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ان کے پاس ایک اچھا خریدار ہے اس کا باس سیوان کے دونوں ساتھیوں کو وہاں سے بلا لیتا ہے اور وہاں پر سیوان کو رکنے کے لیے بولتا ہے اب نویل اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ وہ پیسے لینے گیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اسے پہلے ہی مار دیا تھا وہاں پر انہوں نے ایک لڑکی کو بندی بنا لیا ہے اور اب وہ اسے بیچنے والے ہیں وہ بولتا ہے کہ وہ اس کو بچانا چاہتا ہے لیکن اس کا بوس اس کو ان سب سے دور رہنے کے لیے بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں لیکن نویل اس کی بات کو نہیں مانتا اور وہ ایل سی کو بچانے پہنچ جاتا ہے وہاں پر جاتے ہی وہ سیوان کو گن فائنٹ پر لے لیتا ہے اور ایل سی کو بولتا ہے کہ وہ اس کو بچانے کے لیے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ باہر کھڑی بلیک کار میں جا کے بیٹھو جس کے بعد ایل سی وہاں سے نکل کر کار میں آ جاتی ہے اور کچھ دیر بعد نویل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اب وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد سیون اپنے دوستوں کو کال کرتی ہے اور اسے نویل کے بارے میں بتاتی ہے ادھر نویل ایل سی کو لے کر اپنی گرل فرنڈ کے پاس جاتا ہے وہ ایل سی کو کار میں رکھنے کے لیے بولتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی گرل فرنڈ سے ملنے جاتا ہے اس کی گرل فرنڈ اس کو بولتی ہی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تم کو تو گئے ہوئے بیس سالوں گئے وہ نویل کو بہت برا بلا کہتی ہے وہ کہتی ہی کہ تم جس کو چھوٹے ہو وہ سب برباد ہو جاتا ہے وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے بولتی ہے جس کے بعد نویل پھر سے انسی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست جانی کو کال کرتا ہے لیکن وہ اس کو کال پک نہیں کرتا ادھر سیون اپنے دوست کے ساتھ نویل کے دوست جانی کے پاس جاتی ہے وہ تینوں جانی سے نویل کے بارے میں پوچھتے ہیں جانی کو نویل کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے جس کے بعد وہ تینوں جانی کو مار دیتے ہیں ادھر ان تینوں کا باس نویل کے باس کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی چاکو سے مار دیتا ہے اب جب نویل ایلسی کو لے کر اپنے دوست جانی کے پاس جاتا ہے تو اسے اس کی ڈیٹ بارڈی ملتی ہے وہاں پر وہ بہت روتا ہے اس کے بعد نوائل ایل سی کو وہاں سے لے جاتا ہے اور ایک سونسان جگہ پر اپنی کار بھوٹتا ہے ایل سی نوائل سے بولتی ہے کہ ڈرگ ڈیلر نے سب کو مار دیا جو کوئی بھی میرا اپنا تھا وہ کہتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں نوائل کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی راستے میں جاتے وقت ان کی کار اچانک سا خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد نوائل اسے ایک شاپ میں لے جاتا ہے وہاں پر میکینک بولتا ہے کہ اسے بنانے میں لگ بگ آدھے گھنٹے کا ٹائم لے گا نوائل کہتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے جس پر وہ میکینک اسے پاس کے ریسٹورنٹ کے بارے میں پتا دیتا ہے ادھر سیوان اپنے دوستوں کے ساتھ ان دونوں کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اسی میکینک کی شاپ پر جاتے ہیں جہاں پر سیوان کا دوست اس میکینک سے پوچھتا ہے کیا اس نے بلیک کلر کی آڈی دیکھی ہے جس میں ایک آدمی کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی میکینک کہتا ہے کہ ہاں وہ یہاں پر کچھ دیر پہلے آئے تھے وہ پوچھتا ہے کہ وہ دونوں کدھر گئے جس پر وہ ان کی ڈائریکشن بتا دیتا ہے پھر بھی سیوان کا دوست اس میکینک کو جان سے مار دیتا ہے اب اس کے بعد وہ تینوں اسی ڈائریکشن کے لیے نکلتے ہیں جدہ نوائل گیا تھا دوسری طرف نوائل ایک جگہ پر اپنی کار روکتا ہے اور وہاں سے ایل سی کے ساتھ آگے پیدل جانے لگتا ہے وہ ایک گھر پر آتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے گھر سے نوائل کے ڈائڈ نکلتے ہیں نوائل کے ڈائڈ کی اس کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی تھی اس لیے وہ اسے یہاں سے جانے کے لیے بولتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ ایل سی کو دیکھتے ہیں وہ نوائل سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر نوائل بولتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جس کے بعد اس کے ڈائڈ بولتے ہیں کہ تب تو ہم سب مارے گئے دوسری طرف سیوان اپنے دوست کے ساتھ نوائل کا ایڈریس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی ادھر ایل سی اور نوائل کے ڈائڈ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایل سی پوچھتی ہے کہ آپ دونوں آپس میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے اس نے ایک آدمی کو مار دیا تھا حالانکہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا لیکن مجھے خون خرابہ پسند نہیں تھا جس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا نوائل کے ڈائڈ ایل سی کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس کسی بھی مصیبت کے لئے کوئی نہ کوئی اس کے پلین ہمیشہ ہونا چاہیے نوائل کے ڈائڈ نوائل سے بولتے ہیں کہ تمہارے پاس اپنا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس لڑکی کا کوئی اپنا بچا ہے اس لئے تمہیں کسی بھی حالت میں اس کو بچانا ہوگا چاہے اس کے لئے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے نوائل کہتا ہے کہ ڈائڈ آپ مجھ سے ملنے کبھی کیوں نہیں آئے جس پر اس کے ڈائڈ بولتے ہیں کہ تم نے ایک آدمی کی جان لی تھی نوائل بولتا ہے کہ اس آدمی نے میری وائب کی جان لی تھی اتنا کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک ڈرائیو کے لئے جا رہا ہوں دوسری طرف سیوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے ڈھونڈ رہی تھی تب ہی وہ تینوں راستے میں نوائل کو دیکھتے ہیں نوائل ان کو دیکھ کے ترنت وہاں سے اپنے گھر کے لئے نکلتا ہے اور وہ تینوں بھی اس کے پیچھے پہنچ چکے ہوتے ہیں گھر آ کر نوائل اپنے ڈائڈ کو بولتا ہے کہ وہ سب یہاں پر آ رہے ہیں وہ نوائل سے بولتا ہے کہ تم وہی کرو جس کام میں تم بیسٹ ہو اب ادھر یہ تینوں نوائل کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہاں پر آتے ہی وہ اس کی کار پر پائر کرتے ہیں ادھر ایلسی نویل کے ڈیٹ کے ساتھ جنگل کی اور نکل جاتی ہے ان کے پاس ایک سنائپر ہوتی ہے وہ ایلسی کو وہاں سے دور جانے کے لیے بولتے ہیں ایلسی وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر نویل سیوان کے دونوں آدمیوں کو نپٹا دیتا ہے اب سیوان اکیلے بستی ہے وہ نویل کو ڈھون رہی ہوتی ہے تب ہی نویل اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن سیوان ایک گرینٹ نکال لیتی ہے اب وہ گرینٹ پڑ جاتا ہے لیکن نویل وہاں سے نکلنے میں کام یہاں ہو جاتا ہے پر وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ٹیومر بھی اس پر اثر کر رہا ہے دوسری طرف ایلسی بھاگتے بھاگتے ایک بیچ کے کھنارے آ جاتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیوان ایلسی کو گن پائنٹ پر لے لیتی ہے وہ بھی اس گرینٹ اٹیک سے بچ گئی تھی تب ہی پیچھے سے نویل آتا ہے اور وہ اس کو پیچھے سے ماننے لگتا ہے لیکن سیوان اس کے پیٹ میں ایک روڈ گوسا دیتی ہے اب سیوان پھر سے ایلسی کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے تب ہی پیچھے سے ایک گن چلتی ہے جس سے وہ ماری جاتی ہے اور یہ گن نویل کے ڈیٹ چلاتے ہیں ایلسی نویل کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے ایلسی اپنی ڈال کو اس کے گھاؤ پر رکھ دیتی ہے نویل بولتا ہے کہ میں نے تمہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اب میں خوش ہوں جس کے بعد نویل کی ڈیٹ ہو جاتی ہے ایلسی نویل کے ڈیٹ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے مووی کے لاسٹ میں ہم سیوان کے باس کو اسی آدمی کے ساتھ دیکھتے ہیں جس کو وہ ایلسی ڈیلیور کرنے والا تھا لیکن تب ہی اس کے پاس ایلسی کا کال آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے میری پوری فیملی کو مار دیا اور اب میں تمہارے پاس آ رہی ہوں اس کے بعد سیوان کا باس وہاں سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر ایلسی کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی ایلسی بگل سے نکلتی ہے اور وہ اس کو چاپو مار دیتی ہے جس سے وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹریسنگ موویز کے ایکسپلینیشن لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس مووی ایکسپلینیشن ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے